السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آل پاکستان کالتی تر استاد ارفان علوی امید ہے تمام شکین خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سردی کی تازہ خوراک چھوٹے پتھوں یعنی جو اس سال شکین نے لیے ایک سال کے اندر کی عمر کے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو شکین ہمارے چینل پر نیا ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آنے مل سکے اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف شکین دوستو سردی کی یہ خوراک ان پتھوں کے لیے جو شکین نے اس سال لیے یعنی جن کی عمر ایک سال کے اندر ہے یہ ہماری ازمائی ہوئی پتھوں کی اچھی خوراک ہے جو آپ اپنے تیتر پتھوں کو دیں انشاءاللہ بلائی موسم میں یہ پتھے اچھی صحت مستی کریں گے آپ بتاتے ہیں آپ کو خوراک کے عزاء اور بنانے کا طریقہ خوراک کے لیے جو عزاء آپ نے لینے نوٹ کر لیں نمبر ایک بادام دو عدد نمبر دو چار مغز چار دانے نمبر تین بھونوے پیلے چنے بغیر نمک والے دو عدد کبھی نمبر چار پہ آگے کبھی ایک سے دو دانے سوف کے نمبر پانچ کبھی ایک چھوٹا دانہ چھوٹی لیچی کا طریقہ اور خوراک بنانے کا بادام کو آپ نے صبح بھی گو دینا ہے مل جائے ورنہ پانی میں شام کو آپ نے ان کا چھلکہ اتار کر خوش کر لینا ہے اور ان میں باقی عزاء ملا کر ان کو صحیح سے خرل پیس لینا ہے سب عزاء پورڈر کی شکل میں بن جائیں پھر ان کو آپ دودھ ملائی یا چھوٹا شہد ہو اس میں صحیح سے ملا کر ان کی گولیاں بنا لینی ہے آپ کا پتھا جو بہ آسانی کھا لے آپ سکین ان عزاء میں ہفتے میں ایک سے دو بار سوف کے دو دانے ملا کر بھی دے سکتے ہیں کبھی ایک دانا چھوٹی لہچی کا بھی ملا کر دے سکتے ہیں جس سے آپ کے پتھے کا آزمہ اچھا رہے گیا سکین دوستو آپ نے یہ خوراک اپنے پتھوں کو سردی میں دینی ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو دودھ والا باجرہ کالے چھولے دیسی انڈے کی زردی ملائی والا آٹھا بھی ہم نے سردی کے حوالے سے کافی معلومات دی ہیں اور ویڈیو لگی ہوئی ہیں اپنے پتھوں کو کم مقدار میں استعمال کروانی ہیں اللہ پاک سب کا سوک سلامت رکھے آپ کا شکین بھائی شاید لطیف